بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر تیز ہو جائے گی بالوں میں مہندی لگانے سے بال توانہ رہتے ہیں سونے سے قبل واشروم سے فارق نہ ہونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے حاملہ عورت کو بوری رنگ کی بینس کا دودھ پلاو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا اکثر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو یہ فالج کی خاموش نشانی ہے نیلے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر اور مکھیاں تنگ نہیں کریں گی جو دہی کا استعمال نہیں کرتے ان کو ہمیشہ میدے کی جلن اور تضابیت کا مسئلہ رہتا ہے بدن کی کسی جگہ پر سوجن ہو تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے کچھا عمروت کھانے سے سستی دور ہو جائے گی اپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلویرہ کے گودک میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ لہسن کا جوہ روزانہ نہار مخالیہ کرو چائے کھانے کو حضم نہیں ہونے دیتی ناظرین اگر آپ کے سر میں بہت ساری جویں ہوں تو اپنے بال نمکین پانی سے دولو اور اچھا سا شیمپو استعمال کریں اس سے آپ کی جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی خوشکی نہ ہو اور کبھی جویں نہ ہو تو چمبیلی کا تیل لگاؤ جمعہ شریف والے دن آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اندیرے میں سونے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے ناظرین اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسہور کی دال کا استعمال زیادہ کریں دودھ اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے ناظرین خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے دبلے لوگوں کو دودھ دہی اور لسی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور کھانے کے اندر کلیجی کا استعمال نہایت مفید ہے ہری مرچ بدن میں خون نہیں جمنے دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے جس عورت کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے وہ دودھ میں اجوہ کجور ڈال کر کھا لے تین دن کے اندر پیٹ اندر چلا جائے گا پانی کے از زیادہ استعمال کرو صبح اٹھ کر روزانہ تھوڑی ورزش کیا کرو فالسے کا شربت پی لیا کرو اس سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے روزانہ صبح نہار مہڑیر کا مربع چار دانیں کھا لو تو اس سے آنتوں اور میدے کی مرض سے نجات ہو جاتی ہے شیر جیسی طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ گزائیں ضرور کھا لیا کریں لسورے اور شلجم آلو بخارہ چہرے کا رنگ صاف کرتا ہے اس کا استعمال آپ کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے بالوں میں کنگی یا برش کرنے سے سر کے جلد میں خون کی روانی تیز ہو جائے گی روزانہ کھانے سے قبل ایک کھیرہ کھا لیا کرو ناظرین دودھ میں بادام ڈال کر روزانہ پی لیا کرو کچھی ادرک کھانے کے بعد کھاؤ اور سونے سے پہلے سونف کا دانہ کھا کر سو جاؤ رات کا کھانا غریبوں کے جیسا کھاؤ دوپہر کا کھانا عام انسان کی طرح کھاؤ ناظرین ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو بادشاہوں جیسا ناشتہ کرو پیپل کا پتہ موں پر باندھنے سے موں کے دانیں ختم ہو جاتے ہیں کچھا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانچپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو نہار موں پو دینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے ٹھنڈے پانی سے موں دونے سے موں پر جڑیاں آنے لگتی ہیں ناظرین گنے کا جوس حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے اور روزانہ گنے کا جوس ایک گلاس پی لینے سے جرکان کے مریض کو تیزی سے اس سے افاقہ حاصل ہوتا ہے ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچھا دودھ لگا لو اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسب گول کا چھلکہ گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر پندرہ دن تک مسلسل استعمال کرنے سے جرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعہ والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلا دیا کریں ناظرین ہارموں ابلے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوانجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپری کرو گھر میں مچھر نہیں آئیں گے ناظرین حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دے ہوتی ہیں انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے نزلہ زکام فوری ختم ہو جاتا ہے جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نہوسط آتی ہے روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی پکھانا کرتے وقت اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا میدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا کبوتر کا انڈا کھا لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے سونک کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا ناظرین دودھ کی بلائی کھا لینے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا شام کے وقت گھر میں جھاڑو لگانے سے نہوسط آتی ہے گندم کے دانے بون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا کچھ چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے چاول کھا کر پانی پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ناظرین گوبی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں یاد داشت کو تیز کرنا ہے تو نہار مخجور کھا لیا کرو الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے ناظرین کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھایا کرو نہار مو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے نہار مو پدینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتیں ناظرین ایک مردوہ ہفتے میں پشاہ والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو زندگی بر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نو عمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک جاگتی ہیں اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمون کا رس لگا لیں ناظرین صبح کی سستی اور کحلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں جوڑوں کی تکلیف اور درد سے نجات کے لیے مچھلی کا استعمال ضرور کیا کریں ناظرین موبائل کو اپنے پاس یا تکیہ کی نیچے رکھ کر مت سوئیں کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے دس منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے دماغ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے ناظرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے یاد رکھئے مردوں کے باجپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگرٹ نوشی ہوتی ہے ناظرین کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے انجیر کے استعمال سے گال گلا بھی ہوتے ہیں میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے قبض اور عبد حضمی دوز ہو جاتی ہے ناظرین شہد کو پندرہ منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں یہ جریوں کو آنے سے روکے گا چہرے پر کھیرہ لگانے سے چہری کی جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ناریل کا تیل میں لیمون کا رس ملائیں اور روزانہ لگا لینے سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائیں گے اونچا بولنے والی عورت بے ہیا ہوتی ہے ناظرین بڑے موں والی عورت کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں ناظرین امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی ہوتی ہے جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتیلیوں پر اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ناظرین آج کا آزمودہ نسخہ یہ ہے سر میں درد اٹھے یا چکر آئے تو فوراں تھوڑا سا سفیز زیرہ موں میں ڈال لو درد ختم ہو جائے گا ہفتے میں دو تین بار استعمال کرنے سے سر درد اور چکر آنا بلکل ختم ہو جائیں گے خجور کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں بینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے ناظرین اسب گول کا استعمال میدے کی جلن اور تضابیت سے بچاتا ہے اگر آپ ہمیشہ اپنی جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو نہار مو نیم گرم پانی میں خجور کا دانہ بگو کر موں میں ڈال لیا کرو ناظرین تین ایسی طاقتور اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے ان میں ادرک پالک اور شرجم شامل ہیں کچھی گاجر کھانے سے حسن پیدا ہوتا ہے پٹھوں کو طاقت اور قوت دینے مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھا لیا کرو آزرین لوگ آپ سے ہاتھ نہیں بلکہ آپ کی حسیت سے ملاتے ہیں پیٹ بھڑ جانے کی صورت میں عورت ادرک زیادہ کھایا کرے بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو عورت بند گوبی کھانا شروع کر دے دانت ایسی چیز ہے جو دو مرتبہ بندے کو تحفے میں ملتی ہے اور تیسری مرتبہ خود خریدنی پڑتی ہے ناظرین عام انسان ایک دن میں تین ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے ناظرین جو سوتے ہوئے کھراتے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے شکریہ